وزارت عزمہ کی ووٹنگ کل ہونے جا رہی ہے جس پر وزیراعظم صاحب عمران خان صاحب نے جو ہے کہ وہ استیفے دیں گے جو وزراء ہیں سابق وزراء سمیت کیا سمجھ رہے ہیں سیاسی منظر نامہ کیا بننے جا رہے ہیں اور مستقبل آپ پاکستانی سیاست کا کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی آج تو ایسا ہے کہ آت کا بڑا تاریخ ہی دن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یعنی کل جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہم نئے پاکستان میں تھے اور کل جب ہم گفتگو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تو ہم پرانے پاکستان میں ہوں گے تو آج جو ہے وہ ہم نئے اور پرانے پاکستان کے درمیان کی فنسے ہوئے ہیں دیکھیں بحثت قوم اور اب جو یہ دن بڑا تاریخی دن ہے کیونکہ اب نیا اور پرانا مذہب ہے کہ پرانا جو ہے وہ آگے ہے اور نیا جو ہے وہ پیچھے ہے پیچھے چڑا گیا ہے پرانا پھر آگے آگے ہے تو یہ ایک بڑا ہسٹوریکل دن ہے میرا خیال ہے اس کو اب کس طرح سے بات کی جائے کیا ہو کہ لوگ جو ہیں وہ جو متحدہ حکومت کہا جائے نا اب تو اب تو پی ڈی ایم نہیں ہے پی ڈی ایم جو ہے جو اتحاد تھا جس میں مورانا فضل الرحمان صاحب جس کی قیادت کر رہے تھے تو وہ تو ایک نکاتی ایجنڈے پہ تھا پیپلز پارٹیز میں نہیں تھی تھی پہلے پھر الگ ہو گئی تھی پھر متحدہ اپوزیشن کا نام آنے لگا تھا تو پی ڈی ایم کے جلاس ہوتا تھا پھر ایک متحدہ اپوزیشن الگ تھی جس میں پیپلز پارٹی تھی اور پھر اسی طرح سے جو ایم کے ایم ہے وہ بھی پی ڈی ایم میں نہیں تھی لیکن وہ متحدہ اپوزیشن میں چلی گئی تھی غالباً کہیں قرارداد پیش ہونے کے کافی دنوں کے بعد یعنی تین اپریل کو ہوا ہے تو غالباً وہ سے تین چار دن پہلے وہ وہاں چلے گئے تو تو اب متحدہ حکومت ہے متحدہ متحدہ حکومت ہے متحدہ اپوزیشن نہیں ہے متحدہ حکومت ہے اور ہم ذرا کہ ہم پرانے پاکستان میں انٹر ہوں ہم نئے پاکستان ایک جو پیچھے چلا گیا تھوڑا سا ہم وہاں سے فواد چودی صاحب کو شریک گفتو کرتے ہیں فواد چودی صاحب السلام علیکم جی سلام علیکم فواد چودی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہوا کیا ہے نیا پاکستان پیچھے ہے پرانا پاکستان آگے آگے ہم درمیان میں کھڑے ہیں آپ کیا ہے ذرا تھوڑا بتائیں کیا صورتحال کیا ہے اس وقت یہ پرانا پاکستان تو نہیں ہے یہ تو غلام پاکستان ہے اور آزاد پاکستان کے لیے اب تو جدو جہد ہے نئے پاکستان سے زیادہ پہلے تو اب تو آزاد پاکستان کے لیے جدو جہد ہے جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ جس طرح ایک باہر ملک میں بیٹھ کے ایک باہر کی دارالخلافے سے آنے والے حکم کو جس طریقے سے یہاں پہ اگزیکیوٹ کیا گیا ہے اس پہ ہر جو تھوڑا بہت بھی سوچ سمجھ رکھے والا پاکستانی ہے اس کا سر شرم سے جھگیا ہے فواد چودی صاحب میں میں تھوڑا صاحب سے یہ پوچھوں آپ نے کہا کہ استیفے دینے جا رہے ہیں اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے یا بھی ہونا ہے دیکھیں ہی ہمارا فیصلہ اس کے اوپر جو سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹی ہے جی اس نے اس کے اوپر فیصلہ کر لیا ہے ہم استیفے دینے جا رہے ہیں پاریمانی پارٹی کی ساتھ پہلے میٹنگ آج ابھی نو بجے تھی اب اس کو کل پہ شپ کیا ہے کیونکہ زیادہ تل کافی لوگ جو تھے وہ کراچی وغیرہ تھے وہاں سے انہوں نے واپس پہنچے نہیں ہیں وہ واپس پہنچیں گے کل بارہ بجے ہم اس کی فارمل اپروول جو ہے پاریمانی پارٹی سے بھی لے لیں گے استیفے دینے کے اس لئے ضروری ہے یہاں پہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سسٹم میں بیٹھیں اور اس کو آپ لیکٹریمائز بھی کریں اور پھر اسی کے خلاف آپ اپنی ایک پبلک مومنٹ بھی شروع کریں تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ ایک پبلک مومنٹ بھی بنانا چاہتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام اس سسٹم میں رہ کے آپ تحریک نہیں چلا سکتے آپ سسٹم سے نکلیں گے تو پھر آپ تحریک بنائیں گے اچھا فواج شاہد صاحب یہ جو اطلاعات آ رہی ہے کہ اور ہے بھی ایسا نا کہ مختلف گروپ بنے جیسے جہانگیر تعلیم صاحب کا گروپ ہے علیم خان صاحب کا گروپ ہے کتنے اراکین ایسے ہیں جو اسطیفہ دینے پہ تیار ہیں اور کتنے ہیں جو اطلاعات آپ کے پاس کیا آہ کاؤنٹ کس طرح سے آپ کے پاس کاؤنٹنگ کیا ہے کتنے لوگ اسطیفہ دے دیں گے میرا یہ خان ہے کہ تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ اسطیفہ دے دیں گے اس کی وجہ یہ ہے تمام لوگوں کو معلوم ہے یہ اسمبلیاں نہیں چل سکتی اور جو بھی شخص اگلا الیکشن لڑنا چاہتا ہے اور پبلک کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اسطیفہ دے دے گا یہ اسمبلیوں کی مدد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین مہینے یا چار مہینے اس سے زیادہ یہ حکومت اور اسمبلیاں اور یہ سسٹم نہیں کر سکتا اچھا اور نہیں اگر آہ فرس کریں جیسے راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ ہم تو اسطیفہ نہیں دے رہے تو پھر کس طرح سے یعنی آہ وہاں پر وہ پی ٹی آئی اور منحرے فاراکین وہ اگر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جی آہ یعنی آہ کس طرح سے ساخت کیسے ہوگی اسمبلی کی یعنی آپ سے یہ تو ڈسکولیفائی ہو جائیں گے یہ جب بائیس لوگ ہیں یہ تو اگلے میرا یہ خیال ہے کہ میکسیمم ایک ہفتے یا دو ہفتے میں ڈسکولیفائی ہو جائیں گے تو سب سے پہلے الیکشن تو نہیں کسی ٹوپے ہونے نہیں لیکن ووٹ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تو ڈسکولیفائی کیسے ہوں گے نہیں وہ تو دیکھیں نا جب پہلی جو آرٹیکل سکسی سی اے ون ہے وہ تو کہتا نا اسے ریزائنس فروم ڈا پارٹی ہے اور جوائنس اینا در پارٹی تو وہ تو بائی کنڈکٹ انہوں نے پہلے ہی کر دی ہے اور پھر کل ووٹ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا اس میں بھی یہ بائیس لوگ اگر ابسین کریں گے تو ابسینمیٹ بھی جو ہے بس میں شامل لگو ان کے اوپر تو بہت مٹی دیا ہے اچھا شامل قریشی صاحب حصہ لے رہے ہیں جو یعنی شامل شیف صاحب کے اگینسٹ اور تو آپ کہہ رہے ہیں کہ استیفہ دے رہے ہیں پارلیمنٹ تو یہ یہ دو الگ لگ باتیں نہیں یہ دو الگ لگ باتیں ہیں اس کے لئے یہ تھی کہ ہم نے شامل قریشی صاحب کو اس لیے نومنیٹ کیا تھا کہ ایک تو وہ شامل شریف کے کاؤزوں کو جو ہے وہ چیلنج کر سکیں اچھا جو آج آپ دیکھیں کہ کذنی شرمناک بات ہے کہ پہلا حکم جو اف آئی اے کو گیا ہے آنے والے آہ وزیراعظم آہ صاحب کے گھر سے وہ یہ ہے کہ کل ان کے کیس میں جو فرد جرم ہونی ہے اس کو اس میں کوئی آدمی پیش نہ ہو اچھا اور ان کے لیے جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا آہ جو پروسیٹیوشن ہے اس کو آہ اس کو روک دیا گیا ہے کل عدالت میں پیش ہونے سے اس طرح کے صاحب جو ہیں وہ ملک وزیراعظم بن رہے ہیں تو ضروری تھا کہ ان کے خواہداتے نمزد کی چیلنج کرنے کے لیے ہم نومینیشن کرتے اور دوسرا یہ تھا کہ کل جو ہے ووٹ میں یہ جو بائیس لوگ جنہوں کا آپ کر رہے ہیں آرٹیکل سکسٹی تھی میں یہ ایڈشنل گاؤن یہ بھی ہم ڈالنا جاتے ہیں اگر وہ ابسٹین کرتے ہیں شاہ صاحب کو ووٹ ڈالنے سے تو وہ بھی پھر شامل ہو جائے گا اس معاملے میں اچھا آپ سے آخری بات آہ چوجی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا پھڑا پڑا آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاہ صاحب کھل کے بات کرتے ہیں اب تو چلے آپ گورنمنٹ چلے ودار کھلی ٹولی بات کریں کیا پھڑا پڑ گیا دیکھ نہیں کوئی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ پھڑا ڈالنا چاہتے ہیں نہ تھا اس کے گراؤنڈ جو تھے وہ کافی لوگوں نے کوشش کی ہے دیکھیں ابھی تک کبھی ایک دفعہ بھی وزیراعظم کی طرف سے پاکستان میں فوج پر یا اسٹیبلشمنٹ یا اس طرح کے انہوں نے کوئی اس پر تنقید نہیں کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فوج کو اس طرح سے کمزور کریں گے یا پاکستان کو کمزور کرنا ہوگا اچھا اور کل رات کی حوالے سے جو غیر ملکی میڈیا میں اس میں کچھ سچائی تھوڑی بہت سچائی ہے یا بالکل غلط ہے کیا آپ کا کیا جو غیر ملکی میڈیا نہیں بی بی سی کا یہاں پہ جو سیٹ اپ ہے اردو کا وہ تو ان کو پاکستان کی حکومت دماش دے چکی ہے ان کو فوج کی طرف سے جو ہے وہ اتنا ان کی چارج شیٹ ہو چکی ہے یہ تو گروپ ہے ایک پورا جنہوں نے ایک کماشا لگایا ہوا فیٹ نیوز کرنے کا اور پاکستان میں پھیلانے کا اور ان کا یہاں پہ جو ہیڈ ہے یاسف اروکی کی جو ریپورٹ ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیسے کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ پاکستان کے اندر کنارکی پھیلانے میں مصروف ہیں اور یہ جان پوچھ کس طرح کی ریپورٹس ریپورٹس کریٹ کی جاتی ہیں ان کو بی بی سی کے نام پہ سروس تھی ہماری ان کے ساتھ کمیونکیشن ہو رہی تھی یہ آپ نے کس طرح کی یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں چوئی صاحب اسیمبلی سے باہر جانا مناسب ہے یا اسیمبلی میں رہنا رہ کے لڑنا مناسب ہے یہ دونوں اس پہ یعنی بحث ہو سکتی ہے بڑی طویل کہ جی اسیمبلی میں آپ ہیں تو آپ یہ اٹھا رہے ہیں نا مسئلہ کے جی شہباز شریف صاحب کے پیپرز آپ نے ڈسکس کیے آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ نے اجلاس باہر جانے کے بعد جو ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا کراؤڈ وغیرہ جب حکومت ریاستی مشینری بھی نہیں ہے باقی ادھر پنجاب کے اندر مسلم بھی نون آگئی سندھ میں پیپرز پارٹ آپ موبلائز کر پائیں گے اس ریاستی مشینری جو کہ اب آپ کے خلاف ہوگی بڑی سختی کے ساتھ نہیں آپ کے پاس صحیح ہے اس میں کئی آرگومنٹس ہو سکتے ہیں فیور میں بھی خلاف بھی لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس راستہ ہے کہ آپ محفوظ چلنا چاہتے ہیں یا آپ آل اوٹ جانا چاہتے ہیں ہم اس نظام کے خلاف یہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف آل اوٹ جانا چاہتے ہیں خان صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے عمران خان صاحب کا یہ خان صاحبی کا پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں تو جو بھی ہے but I will follow what عمران خان سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسے بہت شکریہ آپ